بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں اچار گوشت اور وہ بھی ہومیڈ مسالے کے ساتھ بہت ہی مزے کا یہ بنتے ہیں ریسپی پوری دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے تو جلدی سے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچار گوشت بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم مسالہ بنائیں گے وان ٹی سپون سابت دھنیا سفید زیرہ اور سونف وان وان ٹی سپون اس کو ہم دردرہ سا مکسی میں پیس لیں گے مسالہ ہم نے پیس لیا اور اب ہم اس مسالے میں باقی کے مسالے شامل کریں گے وان ٹی سپون کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون ہے پیسیوی لال مرچ وان ٹی سپون نمک اور یہ ہے میرے پاس چاٹ مسالہ وان فور ٹی سپون حلدی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون رائی ہے اس میں اور وان فور ٹی سپون کلونجی اب ہم ان سارے مسالوں کو مکس کر لیں گے اور یہ ہمارا ہوم ایڈ اچار کا مسالہ بلکل ریڈی ہے یعنی کہ اچار گوشت بنانے کے لیے اس سے آپ چکن میں بھی بنا سکتے ہیں بیف میں بھی اور مٹن میں بھی میں آج مٹن سے بناؤں گی اچار گوشت اور اب ہمیں چاہیے ہری مرچیں آٹھ سے دا سدد اور ایک بڑے سائز کا لیمن لیمن کو ہم اس مسالے میں سکویز کریں گے آپ لیمن کی جگہ ویور سرکے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سفید سرکہ ہری مرچوں کو سینٹر میں سے کٹ لگائیں گے اور ان میں ہم یہ مسالہ بھار لیں گے ہاتھ کے ساتھ آپ بھار لیں تو وہ زیادہ اچھ ہے بعض لوگ ایزی ٹیز مرچیں ڈالتے ہیں لیکن وہ اتنی مزے کی نہیں لگتی اگر آپ یہ مسالہ ان کے اندر بھریں تو یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہیں ساری مرچیں ہم نے ریڈی کر لی ہیں ایک بول میں ان کو علاق کر لیں گے اور یہ جو باقی کا مسالہ ہے اس سے ہم اچار گوشت بنائیں گے اور اس میں استعمال کریں گے ایک میڈیم سائز کی میں نے پیاز لی ہے اور ہاف کپ کوکنگ آئے پیاز کو ہم گولڈن سا براؤن کلر دیں گے پیاز گولڈن ہو چکے ہیں اور اب ہم ان میں شامل کریں گے وان ٹیبل سپون ادرک لسن ادرک لسن کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے مٹن میرے پاس ہے وان کےجی مٹن اچھی کوالٹی کا آپ نے مٹن ہی استعمال کرنا ہے بہت ہی مزے کا اچار گوشت بنتا ہے آپ یہ ضرور ٹرائے کریں اور یہ جو مسالہ ہمارے پاس پڑا ہوا تھا یعنی بچا ہوا تھا مرچوں سے وہ اب ہم اس میں شامل کریں گے اور کوئی مسالہ ہم اس میں مزید شامل نہیں کریں گے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک پاؤ دہی گوشت اور مسالہ اچھی طرح بھن چکے تقریباً پانچ منٹ میں نے بھنائی کی ہے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے دہی ویورز اچار گوشت کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو ایک مرتبہ ضرور سبسکرائب کریں اور جب آپ کا دل چاہے آپ اچار گوشت یہ کھا سکتے ہیں ایک دفعہ آپ یہ مسالہ بنا کے راک لیں میں ساری ریسپیز ہوم میڈ مسالے کے ساتھ بناتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے اس میں ڈالا ہے ایک گلاس کے تقریباً جتنا پانی اور اس کو ہم کور آپ کر دیں گے 30 منٹ کے لیے اگر آپ ککر میں بنانا چاہتے ہیں جلدی آپ کو تو آپ ککر میں بنا سکتے ہیں اور 15 منٹ آپ ویٹ دے سکتے ہیں ککر ویورز میں نے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد چیک کی ہے اور ابھی گوشت میں تھوڑا سا پانی بھی ہے لیکن گوشت ہمارا اچھی کوالٹی کا تھا تو بہت اچھا وہ گل چکے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کہ کتنا اچھا یہ گوشت گل چکے آپ نے اسی طرح گوشت کو گلانے ویورز اچار گوشت میں گوشت کا گلہ ہونا بہت ہی ضروری ہے اور اب میں اس میں شامل کروں گی چار ادر ٹوماٹر ٹوماٹر ہم اس سٹیج میں شامل کریں گے جب گوشت گل جائے گا اور اب ہم ٹوماٹر ڈال کے تھوڑا سا مکس کریں گے اور میں اس کو کور آپ کروں گی دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ ٹوماٹر بھی اچھی طرح گل جائے دو سے تین منٹ کے بعد دیکھتے ہیں ٹوماٹر اچھی طرح گل چکے ہیں تقریبا اور اب میں اس کی بھنائی کروں گی یہ آپ کے سامنے ٹوماٹر کافی گل چکے ہیں باقی جو رہ گی ہے کسر وہ بھوننے میں دور ہو جائے گی اور اینڈ میں اب ہم اس میں شامل کریں گے ہری مرچیں جو کہ ہم نے مسالہ لگا کے رکھی ہوئی تھی اور اتنی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے ویورز یہ مس ٹرائے آپ نے کرنی ہے اور مجھے اپنا فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کی ریسیپی کیسی بنی مرچے ڈالنے کے بعد دو منٹ کے لیے میں کور آپ کروں گا دو منٹ کے بعد کھولتے ہیں چار گوشت ہمارا ریڈی ہے جو کہ ہم نے ہوم میٹ مسالے کے ساتھ بنایا ہے کوئی بھی ہم نے ڈبے کا مسالہ اس میں استعمال نہیں کیا یہ آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مزے کا لگ رہے میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں جی تو تیار ہے ہمارا بہت ہی مزے دار اچار گوشت بنائیں اور انجوائے کریں اللہ پاک آپ کے دسترحان کو ہمیشہ مسیح رکھیں اللہ حافظ